اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوج بزنس جرنلیس سماڈ ڈیجیٹل حکومت نے حال ہی میں سٹیٹ بینک کی مدد سے ایک ہاؤس فنانس اسکیم متعارف کرائی ہے اور اس میں آپ مارکٹ کے مقابلے میں سستہ کرزہ لے کر اپنے لئے نیا گھر خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس پر گھر تعمیر کر سکتے ہیں یا موجودہ گھر کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ زمین خریدنے اور اس پر گھر کی تعمیر کرنے کے لئے بھی کرزہ لے سکتے ہیں یہ مارکٹ ریٹ سے کیسے سستہ ہے اس کو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں فرض کریں آپ 35 لاکھ روپے تک کا مکان خریدنا چاہتے ہیں جس میں سے 5 لاکھ روپے آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اور باقی 30 لاکھ روپے آپ بینک سے ادھار اٹھاتے ہیں تو اس وقت کی مارکٹ ریٹ کے حساب سے یہ کرزہ آپ کو ساڑھے آٹھ سے لے کر 9 فیصد سالانہ کے حساب سے ملے گا اور یہ ہر سال ریوائز بھی ہوتا ہے یعنی کہ اگر انٹرس ریٹس بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی جو مہانا قسط ہے کرزے کی وہ بھی بڑھ سکتی ہے اس کے برعکس اگر یہی کرزہ آپ سٹیٹ بینک کی اس اسکیم کے تحت لیتے ہیں تو پہلے پانچ سال تک آپ کو صرف پانچ پرسنٹ سالانہ دینا پڑے گا وہ بھی فکسٹ ہے یہ کرزہ مارکٹ ریٹس کے مقابلے میں اس لیے کم ہے کہ اس پر حکومت سبسیڈی دے رہی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے آلریڈی 33 ارب روپے جاری کر دی ہیں بینکس نے درخواستے لینا شروع کر دی ہیں سٹیٹ بینک کی شرائط کے مطابق ایک گھر سے صرف ایک ہی اپلیکیشن کو منظور کیا جائے گا اور ایک شخص اس اسکیم کو صرف ایک ہی بار اویل کر سکے گا اور جو گھر آپ خریدیں گے وہ نیا تعمیر ہوا وہ ہو اس اسکیم کے تحت جو گھر آپ لینا چاہتے ہیں اس کی قیمت کا 90 فیصد تک آپ کرزے کی صورت میں اویل کر سکتے ہیں اور یہ کرزہ واپس کرنے کی مدد زیادہ سے زیادہ 20 سال رکھی گئی ہے اب بات کرتے ہیں آپ کتنا کرزہ لے سکتے ہیں حکومت نے اس اسکیم کو تین کیٹگریز میں ڈیوائٹ کیا ہے اور جو بھی کیٹگری آپ چوز کرتے ہیں اس حساب سے اس کرزے کی زیادہ سے زیادہ حد رکھی گئی ہے پہلی کیٹگری میں نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی سے منظور شدہ پروجیکٹس ہیں انہی کے اندر آپ کو گھر خریدنا ہے اس میں جو زیادہ سے زیادہ سائز بتایا گیا ہے وہ 125 سکوئر یارڈ ہے جو تقریباً پانچ مارلہ بنتا ہے اس گھر کی جو قیمت ہے وہ 35 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں جو زیادہ سے زیادہ کرزہ آپ لے سکتے ہیں وہ 27 لاکھ روپے ہے دوسری کیٹگری میں آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی مکان لے سکتے ہیں اس کا ضروری نہیں ہے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی سے وہ منظور شدہ بھی ہو اور اس کے اندر جو سائز رکھا گیا ہے وہ تقریباً سیم ہے 125 سکوئر یارڈ اور پانچ مارلہ اس میں قیمت بھی جو اس کی مارکٹ پرائس رکھی گئی زیادہ سادہ وہ بھی 35 لاکھ روپے ہے لیکن جو کرزے کے لیمٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رکھی گئی ہے یعنی کیٹگری 1 کے مقابلے میں یہاں پر آپ 30 لاکھ روپے تک کا کرزہ لے سکتے ہیں اور جو تیسری کیٹگری ہے اس میں بھی آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی گھر لے سکتے ہیں یا زمین لے کر اس پر گھر کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو سائز رکھا گیا ہے اس کی حد 125 سکوئر یارڈ سے لے کر 250 سکوئر یارڈ تک ہے یعنی 10 مارلے تک کا گھر لے سکتے ہیں اس کے اندر جو پرائز کی جو میکسیمم حد رکھی گئی ہے وہ 60 لاکھ روپے ہے اور اس کے اندر جو کرزے کی زیادہ حد رکھی گئی ہے وہ 50 لاکھ روپے ہے پہلی دو کیٹگریز میں جو آپ کا کرزہ ہے وہ 5 فیصد سالانہ پر فکس کر دیا گیا ہے پانچ سال تک کے لیے پھر چھٹے سال سے لے کر دسویں سال تک آپ کو 7 فیصد پر کرزے کی ادائیگی دینی ہوگی اور اگر آپ دس سال سے زیادہ کا کرزہ لیتے ہیں تو وہ مارکٹ ریٹس کے حساب سے دیا جائے گا جو تیسری کیٹگری ہے اس میں پہلے پانچ سال کا جو ریٹ رکھا گیا ہے وہ 7 فیصد رکھا گیا ہے پھر چھٹے سے لے کر دسویں سال تک جو کرزوں کی ادائیگی ہوگی وہ 9 فیصد کے حساب سے ہوگی اور ان تمام کیٹگریز میں دس سال سے اوپر کا کرزہ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو مارکٹ کے ریٹس کے حساب سے دینا پڑے گا آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کس کیٹگری میں کرتے ہیں اور کون سا پلان لیتے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا اور پھر مختلف بینک سے ریٹ میں تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے اس اپلیکیشن کی جو پروسسنگ فیز ہے وہ ہم نے جن دو بینکوں سے بات کی اس میں کافی ڈیفرنس نظر آیا بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بینک کی اپنے چارجز ہوتے ہیں جو کم سے کم ہمیں پتا چلا ہے وہ ڈھائی ہزار روپے ہے اس میں ٹیکس شامل نہیں اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے اس میں بھی ٹیکس شامل نہیں ہے اور بینک کو پابند کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا فیصلہ تیس دن کے اندر اندر کیا جائے تو یہ تو تھا ایک مختصر سا جائزہ اس اسکیم کا ہم جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گے آپ کومنٹس میں ہمیں بیج سکتے ہیں فیڈبیک کی صورت میں بیج سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے سوشل سرکل کے ساتھ تاکہ یہ معلومات زیادہ تر لوگوں تک پہنچے اور آپ کے کوشش کریں گے اس کے اوپر ایک فالو اپ ویڈیو بھی کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ